بینیش فوگاٹ کو لے کر کے دیش بھر کی امیدیں تھیں اور اب فیلحال وہ امیدیں چکنچور ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ سو گرام سو گرام بزن بڑھ گیا اور اس ورے سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے شتوکان سینہ جی ہمارے ساتھ میں ہے شتوکان جی جس طریقے سے بینیش فوگاٹ کو لے کر کے دیش بھر امید جتائے ہوئے تھا لیکن اب وہ امیدیں فیلحال ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے نہیں وہ تو جھٹکا ہم سبوں کو لگا ہے یہ تو سب لگتا ہے جیسے کچھ لوگ لکیر کا فقیر بن کر اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں سو گرام کیا ہوتا ہے یہ تو پیٹی اوشا کی یاد دلا دی جب چار سو میٹرز کے ریس میں وہ وان بائی ہنڈر تھا و سیکنڈ سے وان بائی ہنڈر سیکنڈ سے وہ چوتھی رہ گئے تھے ان کو وہ تغمہ نہیں ملا تھا تو ابھی مجھے یاد پر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک ٹکنگلٹی کا معاملہ دکھتا ہے اور آج اس طرح سے ہمارے دیش کی بیٹی دیش کا گورو دیش کی ہمارے بھریانہ کا مہرمانہ دھرتی پتر آج اس کی جب گھڑی آئی ہے پہلی بار کوئی لڑکی جو ہے پہلی بار فائنل تک پہنچی ہے اور اس طرح پہنچنے کے بعد آج جب دنیا دیکھنا چاہ رہی تھے اور ہم سب ویاکن تھے ہم سب آج دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج فائنل میں کس طرح پچھاڑتی ہیں اور کس طرح وش و چیمپئن بنتی ہیں وہ آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تب تک یہ خبر آپ لوگ دے رہے ہیں اور آپ لوگ سے یہ خبر مل رہی ہیں کہ سو گرام سو گرام کیا ہوتا ہے کبھی سیمی فائنل جیتنے کے بعد کبھی کچھ سیلیبریشن میں کبھی تھوڑا پریوار کے کہنے پہ لوگوں کہنے پہ اگر تھوڑا بھی میٹھا بھی کھا لیا آم کھا لیا کچھ بھی کر دیا کچھ سیلیبریشن میں تو اس میں بھی پچاس آٹھ گئے ہم لوگ جانتے ہیں کلاکار اتنے سالوں سے ہم لوگ جانتے ہیں کتنا وزن کا خیال لکھنا پڑتا ہے اور کیسے وزن کئی بار ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ ہوا اس کے لیے آپ یہ کر کے اس کو یہ موقع سے ونچیت رکھیں گے جب وششم بننے کی کگار پہ ہے وہ میں یہی پراتنہ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں میں نے سنا ہے مانین یہ پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ اس بات کا خیال لکھا جائے جی انہوں نے بھی چنتہ ظاہر کیے حالانکہ پہلے ہی بنیش پھوگٹ یہی پہلے جب یہاں پہ اندولن کر رہی تھی سچ کی لڑائی لڑ رہی تھی انصاف کی پکار کر رہی تھی اس وقت تو کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا بہرحال دیر کر دی مہرمہ آتے آتے لیکن جب بھی دیا دیش کے خاطر دیش کے سندان کے خاطر دیش کے گورو پہ خاطر مانین پردھان منتری نے چاہ پی اے میں لوگوں نے چنتہ ظاہر کیے ہم سرانہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مانین پردھان منتری کی باتوں پہ بھی اولمپک ایسوسییشن اور خاص کر ہمارا سپورٹس منسٹری اور ہمارا ایکسٹرن افیس منسٹری اس بات کو زور شور سے آگے بڑھائے گا اور ہمیں کوئی بھی قصد نہیں چھوڑے گا جس کے وجہ سے ہماری وینیش فروگار جو ہیں اگرم نزدیک جیت کے کگار پہ آکر وش و چیمپئن بندے کے کگار پہ آکر کہیں پیچھے رہے ہیں صاف طور پر شتگان جین کا یہی کہنا ہے شتگان صنعہ کا یہی کہنا ہے کہ یہ تو جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکیلٹیز ہیں اس کا کامیادہ جب بھارت کو بیٹی اوشا کے وقت بھی اٹھانا پڑا اور اب ایک بار پھر سے لیکن کوشش ضرور جاری رہنی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں وینیش کو فائنل کھلنے کا موقع ملے اور بھارت وہ جو میڈل ہے وہ لا سکے آنکر گوپتای بھی پی نیوز چلی